بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریپورٹرز ڈیسک ناظرین ملک پر سے خبریں ہمارے پاس موجود ہیں آپ کے لئے پروگرام میں آغاز آج ہم کرنے جا رہے ہیں شہر سرگودہ سے سرگودہ میں صورتحالی ہے کہ وہاں پر تھانا صدر پولیس نے یونی فارم میں منشیات فروغ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے اور اس ملزم سے چار کلو گرام چرز اور ناجائز اسلحہ جس میں کلیشن کاف بھی شامل ہے وہ برامد کی گئی ہے پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک شخص یونی فارم میں پولیس یونی فارم پہن کر کے منشیات فروغ کر رہا ہے اس پر پولیس سے جو ہے وہ کاروائی کی ہے اور اس شخص سے جو منشیات اور اسلحہ برامد کر لیا گیا ہے حافظ موتزم ارجمن ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے اس بارے میں معلومات حاصل کریں گے موتزم کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ ہمارے نازن کو آج خانہ صدر کی حدود میں کروائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے جہاں پہ اسمہ جو یہ ایسے جو نے ایک لڑکا ہے عابد کلیار اس کو گرفتار کیا ہے جو کہ فیس بک پر اور دوسری شوشل میڈیا پر جو ہے وہ پوستے لگایا کرتا تھا اپنی بردی کے اندر تو اس کو آج گرفتار کیا گیا ہے چار کلو ہیروین کے ساتھ جو ہے گرفتار کیا ہے اس پر نجائز اصلی بھی دفعات جو ہے وہ لگائی گئی ہیں اس کے اوپن ہیروین کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں اور اس پر در روح بدل کر جو ہے پولیس کی بردی میں یہ منشیات سپلائی جو ہے وہ کیا کا تدار اس پر وہ بھی دفعات جو ہے لگائی گئی ہیں تو یہ لڑکا جو ہے عابد یہ کافی ارسی سے جو ہے اس طرح کے دندے میں ملاغی ہے اور پولیس کی اندر جا ساتھ ہی اس کو نومینیٹ کیا گیا ہے اس کو شناک کیا ہے تو ساتھ اس کو جہاں گرفتار بھی کر لیا گیا آخر پر ڈی پیو ہمارا اثر کی جانے سے جو ہے تاریخ بھی جو سامنے آئی ہے اور پولیس کے اندر اس طرح کی جو کروائی ہیں وہ جاری ہیں ٹھیک ہے آفیس مرتزم ارجمند ہمارے ساتھ آپ موجود تھے مرتزم اور آپ بتا رہے تھے کہ یہ شخص اسے گرفتار کیا گیا ہے یہ سوشل میڈیا پر یونی فارم پہن کر کے اپنی تصفیریں لگایا کرتا تھا لیکن اس کے پسے پردہ یہ منسیات فروشی کا گھنونا دھندہ کر رہا تھا جس پر پولیس جو ہے وہ ان ایکشن ہوئی ہے اور پولیس نے شخص کو گرفتار کر لیا ہے ناظر آگے پڑھتے ہیں اور رینالہ خود سے ہمارے پاس خبر ہے جہاں پر اختراباد کے قریب نامعلوم شخص کی جلی ہوئی لاش برامت ہوئی ہے البتہ اس شخص کی جو لاش ہے اس کی شناخت نہیں ہو پائی ہے کیونکہ یہ مکمل طور پر جھلس گئی ہے پولیس اس بارے میں تحقیقات جو ہے وہ گر رہی ہے لاش کو اپنی تحویر پولیس نے لیا ہے اور جو تحقیقات ہیں وہ شروع کر دیگی ہے کہ یہ شخص کون ہے کس نے اسے رکھے اس بری طریقے سے رکھے وہ جلا کر قتل کیا ہے یہ تمام تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں البتہ ابھی جس شخص کی لاش برامت ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ خاص معلومات حاصل نہیں ہو پائی ہے ملک منور ریحان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ملک منور ریحان کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو جی بالکل رینالہ کے نواہی علاقے اختراباد کے قریب شرگر روڈ پر جلی مسک شدہ لاش ملی ہیں پولس کا کہنا ہے کہ بات بات کس نے شخص کو نامعلوم قاتلوں نے قتل کر کے ناش کو آگل گا دی ناش کو اختراباد کے قریب فصل کمار میں پھینک دیا گیا تاہم ناش کی شناکت نہ ہو سکی تھانا صدر رینالہ کو نے جلی ہوئی ناش اپنی تغییر میں لے کا تفتیش شروع کر دی ٹھیک ہے ملک منور ریحان ہمارے ساتھ آپ موجود تھے رینالہ خرد سے اور اس حوالے سے آپ ہواہی ناظرین کو بتا رہے تھے کہ وہاں پر پولس نے لاش کو اپنے قبضے میں کیا ہے یہ جلی ہوئی لاش ہے اور ابھی تک اس کے بارے میں کچھ خاص معلومات حاصل نہیں ہو پائی ہے دیپالپور سے بات کرتے ہیں جہاں پر نواہی گاؤں میں دیپالپور کے نو سالہ بچہ چلتی ہوئی ٹربائن موٹر کی زد میں آ کر جا بھک ہو گیا ہے یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے نو سالہ بچہ ہے نو سال اس بچے کی عمر ہے اور یہ جا بھک ہونے والے بچے کی شناک محمد فیضان کے نام سے ہوئی ہے یہ بچہ جو ہے بالکل اس چلتی ہوئی ٹربائن کے قریب کھیل کودرا تھا کہ اس کی زد میں آ گیا ہے کیا تفصیلات ہیں یہ جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے راو مشتاق قادر راو مشتاق قادر کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو ایسا ہے کہ نوائی گاؤں کند بور میں علیہ صبح ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں نو سالہ بچہ محمد فیضان والدالہ داد کھیل کود میں مصروف تھا کہ اسی دون کھیلتے کھیلتے وہ ٹویل کی موٹر ٹربائن چلتی ہوئی کے بیچ میں آ گیا جس کے ساتھ لپٹ کر بچے کے جسم کے مختلف حصے اور ہڈیاں بری طرح ٹوٹ گئیں اور وہ شدید زخمی ہو کر موقع پر ہی ہلاک ہو گیا چیخو پکار سن کر اہلے دے موقع پر پہنچے مگر اس وقت تک بچہ جہاں باق ہو چکا تھا ٹربائن کو بند کر کے اسے نکالا گیا بچے کی ناشت کو مقامی اسکال ریسکی ون ون ٹو ٹو نے منتقل کر دیا اس افسوسناک واقعہ پر پورا علاقہ داؤں سوگوار ہو گیا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے دیپال پور سے اور دیپال پور کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے یہ ناظرین کچھ صورتحال اور تفصیلات ہیں جو کہ وہاں پر افسوسناک واقعہ پیش آیا نو سالہ بچے کی حلاقتی خبر تھی اکارا سے بات کرتے ہیں اکارا میں بلدیا جو ہے وہ تجاوزات ختم کرنے کے لیے ایک نوکھا قدم اٹھائے ہوئے ہیں عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ تجاوزات ختم کرنے کے لیے جو آپریشن کیا رہتا ہے اور جو تجاوزات ہوا کرتی ہیں انہیں اکار پھینکا جاتا ہے لیکن یہاں پر صورتحالی ہے کہ ٹی ایم ای کا عملہ دکانوں کے سامنے موجود جو موٹر بائکس ہیں شہریوں کی انہیں اٹھا کر ہی لیتا جا رہا ہے کہ یہاں پر جھے سڑک کو کھولا جا سکے لیکن جو تجاوزات وہاں پر موجود ہیں ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہو رہا اس حالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شاید کھو کر تفصیلات ہم شاید سے لیں گے اور جانیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے شاید کیا بتائیں گے اس حوالے سے دکانوں کے آکے یہ جو پریڑیا وغیرہ اور یہ جو ایکسہ دکانے میں آکر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے شہریوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے کہ ان کی بائکس جو خریداری کرنے کے لیے بزار میں آئیتے ان کی بائکس اٹھا لی اور انہیں ریفک پولیس میں جو ہے وہ بند کروا دیا گیا اس بات کے بعد شہریوں میں شدیر غم و غصہ پایا گیا اور انہوں نے شدیر احسجاج کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے کہ اگر ٹی ایم اے اور ٹی ایم اے اور ٹی فک پولیس اور یہ سارے انتظامیاں جو ہے وہ کوئی بہتر کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم عوام کو جائے وہ اس کی تظلیل نہ کرے انہیں مزید کوہار نہ کرے اپنا صورتحال یہ ہے کہ مین بڑے بڑے جو پلازے ہیں جو تحصیل روڈ پر موجود بڑے بڑے پلازے ہیں وہ ان کے آگے کوئی کسی قسم کی کوئی پارکنگ نہیں موجود وہاں پر چوپی سو گھنٹوں رکھ رہتا ہے بجائے اس کے کہ یہ بڑے بڑے جو مکرمت ہیں ان سے یہ اوپر یہ تجاوزاز بھی بھرمار انہوں نے کی ہوئی ہے تو ان پر کاروائی جنگے کی بجائے یہ عام عوام کو گریپوں کو تنگ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے شاہد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اکڑا سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے نادن آکے بڑھتے ہیں ہم کراچی سے بات کرتے ہیں سندھ حکومت اور آئی جی سندھ کے مابین ایک بار پھر سے تھن گئی ہے اور صورتحال یہ بن پائی ہے کہ سندھ حکومت نے قلیم امام کو ہٹانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے یہ تنازہ ہے کیا اس کی وجوہات کیا ہیں یہ ہم جانتے ہیں ندیم شہزاد سے ندیم شہزاد ایک بار پھر سے سندھ حکومت اور آئی جی سندھ کے مابین جو ہے وہ تھن گئی ہے اور سندھ حکومت نے آئی جی سندھ کو ہٹانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے یہ وجوہات کیا ہیں اختلافات کی جی کراچی کے اندر ایک بار پھر آئی جی سندھ ڈاکٹر قلیم امام اور سندھ حکومت کے درمیان جو چپ کلشت وہ جاری ہے جس کے اندر آئی جی سندھ کو ہٹائے جانے کی بازگشت سنائی دی جاری ہے اور اس پر واقعی طور پر اسمبلی کے اندر جو اس کو ڈسکس کیا جائے گا اس حوال سے کہا جا رہا ہے کہ آئی جی سندھ کی جانب سے جو تنازے کی بنیادی وجہ ہے اس کے اندر پی ایس اٹھ سٹ کے اندر عمر تالپور کے خلاف جو ایف ای آر کی گئی اس حوالے سے اور اس کے ساتھ ہی سندھ کے اندر ایک وزیر کے فرنڈ مین کے خلاف ڈاکٹر رزوان کی جو کاروائی تھی اور اس کے بعد جو صبح بدر کیے گئے ڈی آئی جی سندھ کی جو کاروائییں تھی یہ حوال سے آئی جی سندھ جو ان سے تنازہ جو تھا طول پکڑ گیا ہے اور آئی جی سندھ کی جانب سے کہنا یہ تھا کہ جہاں بھی جرائم ہوں گے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی سخت ایکشن ہیا جائے گا کسی بھی وزراء کی پشت بنائی کو کسی بھی قسم کے اثر کو سیاسی اثر رسول کو قبول نہیں کیا جائے گا یہ وہ آئی جی سندھ کے اقامات تھے جس حوالے سے کئی ایسے وزراء تھے جو کہ خائف تھے اور خوفزدہ تھے جس حوالے سے انہوں نے آئی جی سندھ کو ہٹانے کا جو ہے ایک اندیا دیا گیا اور سندھ حکومت پر کافی دباؤ تھا پریشر ہے کہ انہیں ہٹایا جائے لیکن دیکھا جائے تو اس سے پہلے ای ڈی خواجہ جو کہ سندھ کے اندر آئی جی سندھ تھے ان کا بھی بہت زیادہ چپکلش چلی تنازہ چلا اور بار رہا بار کبھی ہٹائے گئے کبھی وہ کورٹ کے حکم پر بہال ہوئے ان کے بعد جب ڈاکٹر کلیم امام کی جب تیناتی ہوئی تو ان کی تیناتی کے فوراں بعد ہی وہ تنازات جو سر اٹھانے لگے جو اب طول پگڑ گئے اور سندھ حکومت کی اور وزراء کی برپور کوشش ہے کہ آئی جی سندھ کو ہٹایا جائے لیکن آئی جی سندھ کی کارکردگی کے اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو ان سے جو اختیارات بھی لے گیا سندھ کے اندر ایک پولیس ترمیمی بل جو پاس کیا گیا اس میں آئی جی سے اختراب لے گیا گیا تیناتیوں کے ایسے چوز کے ایسے سپیز کے اور سندھ کے اندر جو اچارہ داری ہے سندھ حکومت کی جو اپنے من پسند افسران کی تیناتیوں کے حوالے سے وہ بدستور قائم ہے تاکہ اپنے من پسند افسران کی تیناتیوں کے ساتھ اپنے کام کر سکیں آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی غوران روی میمن کی جو کوششیں کاوشیں تو وہ سامنے ہیں اور آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام کا جو پولیس کو شفاق بنانا کسی بھی قسم کے سیاسی اثر رسولک سے پاک کرنے کا جو ایک اعلان ہے اس پر عمل درامت کرتے وہ کسی ہاتھ تک نظر بھی آ رہے ہیں لیکن انہیں ہر طرف سے ان کو دباؤ کا شکار بھی نظر آ رہے ہیں لیکن اس دوران بھی پولیس کو اور پولیس کے معاملات کو آگے لے کر چل رہے ہیں سندھ کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی رہے لی جائے کہ آئی جی سندھ کی جو کارکردگی ہے مجموعی طور پر سندھ کے اندر کیا رہی ہے اور ان کے ہٹائے جانے پر سندھ حکومت جو خائف ہیں یا ہٹانے کی جو باتیں کی جانے ہیں اسے کس طریقے سے معاملے کو سلجائے جائے لیکن شہریوں کی جو پریشانی ہیں وہ اپنی جگہ ہے کہ سندھ حکومت کے جو سرانے بالا اس کشمکش کا شکار ہوں گے تو کیا سندھ کے اندر قانون نفس کرنے والے ادارے یا پولیس کس طریقے سے کام کر سکے گی اور تھانوں میں جو عملے وہ کس طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچے گا اور قانون کی پاسداری کے ساتھ تک ہوگی ٹھیک ہے ندیم شہزاد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کراچی سے اور آئی جی سندھ اور سندھ حکومت کے آبین جو معاملات چل رہے ہیں جو وجہ تنازہ ہے وہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا ہے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بہاری سے جہاں پر آٹے کے کوٹے میں کمی کی وجہ سے آٹا مارکیٹ سے غائب ہو چکا ہے اور وہاں پر لوگ جہے ہیں وہ انتہائی پریشان نظر آ رہے ہیں زفر اقبال بھٹی ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں زفر اقبال کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو رہے سکت موجود ہوں یہاں پر فلور مل مالکان کی طرف سے آٹے کے کوٹے کو بالکل کم کر دیا گیا ہے اور یہاں میرے ساتھ کچھ اہل علاقہ موجود ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم آٹا کی طلاش میں دربدر کی ٹھوکنیں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے سر میں نے آٹا لین گیا چار سو رپیہ دیاڑی والا ہیں ویہاری سے بینی آٹا میں نے ملیا ماتشیل سارا فرفر کے بینی ملیا ایک کلو آٹا میں نے ملیا ادھروں میری دیاڑی ٹوٹکی ادھروں میں نے دو کلو آٹا ملیا میں کیا کروں ایک گریب بندہ لٹوں میں مزہور ہے میری لات ٹوٹی ہوئی ہے آگے چیک کر سکتے ہیں بہت گریب بندہ میں آٹے سے منو انہی پریشانی ہے بہت جادی ویہاریوں گیاں اتھو بھی نہیں ملیا پکھی موڑی دیا ماتشیل سے ایک کلو آٹا مساؤو بھی منتا نہ منو ملیا میر بانی کرو ساڑی تے گریب بندے بہت لٹوں بھی میں مزہور ہیں بہت گریب بندہ چار سو رپیہ میری دیہاری ہے جی جی ہمارے ساتھ کچھ اور شہری موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے ہاں جی بہت ہاں جی جو آٹا جی بہت زیادہ مارکیٹ سے شارٹ ہوا ہے فلور مل مالکان کی وجہ جو ہڑتال کی ہوئی ہے تو قریباً ایک ہفتہ ہو گیا جی آٹا نہیں مل رہا اور گریب عوام دھکے کھا رہے ہیں جی جی ان کا کہنا ہے کہ ایک ہفتہ ہو گیا آٹا شارٹ ہے اور یہ ہماری تبدیلی کی سرکار نے گفر اقبال بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں برے والا سے وہاں پر بھی حکومتی دعوے کے عوام کو سستہ آٹا فرام کیا جائے گا وہ صرف دعوے تک مہدود ہیں کوئی عملی جامان نہیں پنایا گیا ہے ان دعوے کو ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہوں گے محمد اقبال انجم ہم ان سے بات کریں گے اقبال انجم کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو ایک دکان پر جہاں پر جو ہے فلور میل مالکان کی طرف سے آٹے کے کوٹے میں کمی کی جانے کی وجہ سے آٹے کی جسے بلائی ہے وہ بند کر دی گی جس کی وجہ سے آٹا وہ بہت زیادہ شارٹ ہو گیا گریب اور متوسط طبقہ کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں جو پانداروں کے پاس آٹا لینے کیلئے آتے ہیں تو ان کو آٹا وہ مہیا نہیں کیا جاتا کچھ شہری جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اس بارے میں کیا کہنا ہے جی چار دن ہو گئے جی آٹا نہیں مل رہا بہت شارٹ ہوئے ہیں ہار طرف بھاگ لینے آٹا نہیں مل رہی ہمیں بہے آٹے کی بڑی تنگی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہم جب بھی دکان پر جاتے ہیں تو دکان والے یہی کہتے ہیں کہ آٹے کی شارٹ ہے ٹھیک ہے آٹا نہیں مل رہا ہم کیا کریں یہ ہمارے ساتھ ایک دکاندار بھی موجود ہے ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے جی آٹا ہمیں ملے دے ہی نہیں رہی تقریباً تین دن سے ہم کیا کریں گا کو یہ ہی بتائیں گے کہ ہمارے پاس آٹا ہی نہیں جی آپ نے دکاندار کی بھی بات سنی ہے اور شہریوں کی بھی بات سنی ہے جو فلور میل مالکان جو ہیں انہوں نے آٹھے کے کوٹے میں کمی کی وجہ سے جو ہے وہ آٹھے کی سپلائی میں کمی کر دی ہے جس کی وجہ سے جو متوسط طبقہ کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے بورے والا سے چار مل جو ہیں وہ سوکا کو جو آٹھے سپلائی کر دی ہیں انہوں نے بھی آٹھے کی سپلائی جو ہے وہ سوکا میں جو بند کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے شہری جو بہت زیادہ پریشان ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین حرون آباد سے بات کرتے ہیں جہاں پر تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال حرون آباد میں سہولیات کا فقدان دیکھنے میں آ رہا ہے وہاں پر جو بریز وہاں پہنچتے ہیں انہیں مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا ہے فیاض علی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں فیاض علی کیا بتائیں گے اس حوالے سے کل میں اس وقت موجود ہوں تحصیل ہیڈکوارٹر حرون آباد میں جہاں پر ڈاکٹرز اور پیرا میڈکل سٹاف کی کمی کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنہ ہے آئیے میرے ساتھ ایک موجود ہے شہری ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی آپ کو کن کن مشکلات کا سامنہ ہے کہ حرون آباد میں یہ جو ڈاکٹرز کی کمی کی وجہ سے جی یہ حرون آباد کا بہت بڑا ہسپٹل ہے اور اس میں تقریباً اس وقت تک جو سہولیات ہیں ان کا کافی فقدان ہے اس میں سب سے زیادہ تو جو مسئلہ بن رہا ہے پہ اشارہ ہے کہ جو ٹراما سینٹر ہے نا وہ اس ایریے اس ہسپٹل میں نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہسپٹل میں جو بچوں کی سپیشلیسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں کیونکہ اکثر حادثات ہوتے ہیں یا بچے جو ہے بیمار ہوتے ہیں نمونیاں وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں تو انہیں یہاں سے جو ہے اسی مجبوری کی بینہ پر جو ہے بھاولپور ریفل کر دیا جاتا ہے تو وہ کئی ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ رستے میں ان کا جو ہے نا جان نکل جاتی ہے مسئلہ بن جاتا جی بلکل ہی شہری کا کہنا تھا کہ یہاں پر چائلڈ سپیشلیسٹ اور ٹراما سینٹر نہ ہونے کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنے اور میرے ساتھ موجود ہیں سابقی کیمس ڈاکٹر فاروق صاحب آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ اس ہسپٹل میں یہ جو ڈاکٹرز کا فقدان ہے اور پیرامیڈکل سٹاف کی کمی ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے ریٹن طور پر کوئی عمل کیا یا اس پر کوئی عمل درامت ہوا جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب سلام علیکم جی جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے میں ٹائم دیا تو اس ہسپٹل میں یہ جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی کمی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی یہ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپٹل حروناباد ہے جو کہ سب سے بڑی تحصیل ہے ہماری بہاول نگر کی لیکن اس میں فقدان ہے ڈاکٹروں کا جس کی وجہ سے آئے دن مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور ان کو بعض اوقات بہاول پر بجوانا پڑتا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ چیلڈ سپیشلسٹ اور ہارڈ سپیشلسٹ اور دوسرے جو ایمرجنسیز ہیں ان کے لیے خاص طور پہ آرثوپیڈکس کے جو ہے ہمارے لیے ٹراما سینٹر ہے وہ بہت ضروری ہے ٹراما سینٹر نہ ہونے کی ویسے جو ایکسیڈنٹ کے کیس آتے ہیں موسٹلی ہمیں بہاول پر بجوانا پڑتے ہیں جن کے کوئی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر یہاں پہ ٹراما سینٹر بن جائے تو ٹراما سینٹر کی ویسے ہمارے پاس آرثوپیڈک سرجن بھی کافی آ جائیں گے دو آپریشن تیٹر بھی ہمیں مل جائیں گے ڈاکٹر بھی ہمیں مل جائیں گے اور یہ ہے کہ جو ہمیں ریفر کرتے ہیں مریض وہ ہمیں یہی پہ رکھیں گے اور انشاءاللہ یہی پہ ٹھیک ہوں گے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آقا کر رہے تھے منڈی احمد آباد سے بات کر لیتے ہیں جہاں پر لا بطا ہونے والے پچیس سالہ عمر فاروق کی لاش دریائے سطلط سے برامت ہوئی ہے یہ معاملہ کیا ہے کس طرح سے جانبہ خواہ یہ ساری تفسیرات عملیں گے محمد اسلام وٹو سے اسلام وٹو کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل ہو اس وقت میں مقامی تھانا کے بہر موجود ہوں اور بتاتا چلوں کہ نوائی گاؤں موضہ ہڑیل کے مقام پر دریائے سطلط میں سے ایک موجودہ طور پر لاش برامت ہوئی نوجوان کی لاش تھی اور اس کا ابھی تاکہ نام پتہ ملوم نہیں ہو رہا تھا لیکن بعد میں پرا چلا کہ تھانا کنگنپور کے وہ رہشی ہیں اور موجودہ طور پر ان کو چند روز قبل گھار سے بلائیا گیا تھا ان کے کوئی دوستہ باپ تھے انہوں نے بلائیا اور اس کے بعد انہوں نے موجودہ طور پر اس کو قتل کر دیا موجودہ مکتول کا بھائی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ان سے جانے کوشش کرتے ہیں کہ اصل یہ حقیق کیا ہے حالات و واقعات کیا ہیں جی بتا یہ کیا نام آپ کا جی میرا نام اسگر ہے جی اچھا تو کیا معاملہ پیش آیا سر معاملہ اکڑا محمد دی لے کیوں سے پھڑا ہے جی یہ کروں بلا کے لے گیا ہے جی انہوں کیوں بلا کے لے گا کیا مسئلہ تھا کیا معاملہ جی میں بلا کے لے گا تقریباً ساڑھے اچھاروے روز قبل ساڑھے چار بھائیار کیتانے تھی آپ نے او اس کے بعد آپ نے افیاد کا اندراج کروایا جی نہی نہیں ٹھارے honoring تسلیم کیا کہ میں نے قتل کیا ہے تو یہ آپ کو نہیں جی تسلیم انہیں دس ایمان نال لگیا ہے پولس انہوں نے پوچھے جی بکیدا جا گیا پیسی کو گیا تھانے دار کیڑا جی اب آپ کو کیسے پر چلا کے اس کو قتل کر دیا گیا ہے سر سنوے فون کیا ہے یہ تھا تھانے مقامی تھانے ہاں جی سنوے پتہ لگا یہ سی آئیں آسی آگے لاشنافت کی تھی لاشا سی پچھانی ہے جی ساڑے پائی ساڑا ہو تو اب آپ کیا کہیں اچھا شادی ہوئی تھے اس کی ہاں جی ایک بچی ہے جی اب آپ کیا چاہتے ہیں سر میں نے سر انصاف چاہتے ہیں انصاف ملنا چاہیے گریب کو ہم کو انصاف نہیں ملتا ہمارا بھائی کو مارا گیا بہت دردی سے مارا گیا ہم اس کے اتنا چلے کریا کہ ہمارا بھائی کو ہم کو دے دو ہم آپ سے کچھ نہیں کہیں گے زیادہ ہمارے 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 ہیں تھانے میں گیا ہماری ہمارے ہمارے ہیں آپ کہیں کہ ٹھاران روز کبل ہی یہ واقعہ پیچھ آیا تولیس آپ کے ساتھ کوئی تعلار نہیں کیا آپ کوئی تعلار نہیں کیا ساتھیوں کو پکڑے ہم نے آدمی چھوڑے ہوئے ہیں پکڑی نہیں ہیں ان کے آدمی تو جی آپ نے سنا انہوں کا کہنا تھا کہ اٹھارا روز قبل موجینہ تو پر اگواہ کیا گیا تھا اور اس کو بدل کیا کہ جس شخص پر شاکر تھا اس کو کہ ہم نے اقلاق مقدمہ کروایا ہو پولیس کی سٹڈی میں مگر اس کے بعد پولیس نے کوئی کارویر نہیں کی کوئی ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے احمد بو شرکیہ سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر باہر اثر قبضہ گروپ نے سرکاری راستہ بند کر دیا ہے یہ قبضہ گروپ متحرک ہے وہاں پر لوکل گرمنٹ کیا کر دی ہے یہ جانیں یہ اکرم زفری سے اکرم زفری کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو میں اس وقت احمد بو شرکیہ کا نوائی علاقہ ہے موزہ موسیٰ کھوکر اور بستی کھوکرہ میں موجود ہوں اور یہاں پر جو علاقہ مکین ہیں ان کو ایک اہم مسئلہ درپیش ہے چالیس پچاس سال پرانا راستہ جو ہے علاقے کے جو کچھ باثر لوگ ہیں شرپسند لوگ ہیں انہوں نے اس کو توڑ کر بند کر دیا ہے اور وہاں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اصل حقائق کیا ہے یہ ہم جاننے کی کوشی کریں گے علاقہ مکین بیرے ساتھ موجود ہیں یہ آپ بتائیں اس وقت یہ راستہ جو بند کیا گیا ہے کب سے کیا گیا ہے اور یہ کتنا پرانا راستہ ہے یہ تقریباً تین ماہ سے بند کیا گیا ہے یہ چالیس بیتالیس سال سے یہ راستہ چل رہا تھا یہ ہماری ذاتی ملکیت سے ہے یہ قبضہ گروپ اور شرپنا پسند اناثر جو ہے نا اس کو بند کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے یہ راستہ بند کر کے ہمیں تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے عدالت سے ہم نے سٹے لیا ہوا ہے سٹے کے باوجود انہوں نے جو ہے نا ہمارا راستہ بند کر دیا ہے بچے سکول میں آنے جانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں ہمیں انہوں نے بہت ہی تنگ کیا ہوا ہے پریشان کیا ہوا ہے اے سی کو ہم نے درخواست دی وزیر اعلیٰ کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے نا ایکشن کیا لیا جائے تاکہ یہ میکمہ مال کے پاس آب گئے تو انہوں نے کیا رپورٹ کی انہوں نے ہمارا راستہ بنا دیا لکھ دیا نقشہ بنا دیا کہ یہ راستہ چالیس بیالیس سال سے چل رہا رہا ہے رما دما ہے تو اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے نا پھر بھی راستہ ہمارا توڑ دیا ہے ہم پیچھے کافی لوگ ہمارے جو رہتے ہیں وہ بہت ہی تنگ ہیں تنگ ہیں بہت سارے لوگ تنگ ہیں اور یہ راستہ میکمہ مال نے بھی کہا ہے کہ یہ بحال رہے چالیس پچاس سال پرانا راستہ ہے کتنے لوگ پیچھے رہتے ہیں جس راستے سے جاتے قریباً بہت لوگ ہیں دس بیس گھر ہیں اس میں بہت سارے لوگ ہیں یہ راستے کی جو ہے نا بہت دشواری ہے جن لوگوں نے توڑا ہے محمد شہزاد ہے ایک کا نام دوسرے کا نام محمد دلبار محمد امین حاجی فیداوس ہے یہ لوگ شر پسند ہیں ہم معذور ہیں مجھے بہت دکت ہے مجھے تڑیاں دیتے ہیں مجھے دھمکیاں دیتے ہیں معذور شخص ہے تڑیاں دیتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں اچھا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ یہ راستہ کیوں بند کیا ہے سر یہ شدت پسند اناثر ہیں اور یہ بدماشی بھی کرتے ہیں لہٰذا مہربانی کر کے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارا راستہ کھلا ہے جائے چالیس سے بیالیس سال ہو گئے سکول میں بچے نہیں جا رہے ہم ہر آدمی کو پریشانی ہو رہی ہے لہٰذا رہ مہربانی یہ گورنمنٹ سے دوبارہ اپیل کرتے ہیں ہم لوگ آپ نے پولیس سے بھی رابطہ کیا ہے اس لیس سے بھی رابطہ کیا ہے ارپیو سے بھی کیا ہے ڈی پیو سے بھی کیا ہے ڈی ایس پی کے پاس بھی گئے ایسی کے پاس بھی گئے بلدیا سے میں نقشے بھی لئے ہیں پھر بھی ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی پھر بھی ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ایسی سے بھی رابطہ کیا پولیس سے بھی رابطہ کیا لیکن باہって لوگوں کے خلاف تاحل کسی قسم کی کارروائی نہیں کی گئی اور وہ بیاد اسطور جو ہے قبضہ کرنے کے لئے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اور اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیوار بنانا چاہتے ہیں علاقہ مکین نے وزیر اعلیٰ پنجاب کمیشنر بھاولپور سے مطالبہ کیا ہے کہ جو باثر لوگ ہیں قبضہ گروپ ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے احمد پور شرکیہ سے اور آپ نے وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے لکھی ہے سمریال سے ناظرین بات کرتے ہیں جہاں پر رشتہ نہ دینے کی پاداش میں بعض افراد نے بیوہ خاتون کا گھر جلا دیا ہے یہ انتہائی افسوس ناکمل ہے جس کے جتنی مضمت کی جائے کم ہے ناظرین بات کرتے ہیں مقصود الہی سے مقصود الہی یہ کیا معاملہ ہے ملہ حجی پورا سمریال میں اور ہمارے ساتھ ایک غریب عورت موجود ہے چاند دن پہلے ایک لڑکے نے اس کو تڑی لگائی کہ میں نے تیرا گھر جلا دنے ہیں تیرے بچے جلا دنے ہیں اور آج رات کو وہ لڑکا ان کے گھر میں ان کی غیر موجودگی میں آیا اور آگ لگا کے سارے کا سارا گھر جلا دیا یہ عورت مارے ساتھ موجود ہے اس سے پوچھتے ہیں یہ واقعہ کیسے پیش آیا اسلام علیکم یہ واقعہ دو چار دن پہلے آیا جمعہ لے دینا آنکہ انہیں منہوں تڑی لائی ہے میں کہا نہیں عزت نواتر پانا چاندہ سی میں کہا بیٹا ساڑا تیرا کی قصور ہے کوئی قصور نہیں ہے انہوں نے کہا میں تیرا بال بچا سار جا میں شادی سی ہوتے دوڑ گئیاں ہوتے جا کے میں کام پی کرنیاں میں نے کوئی ملیدہ بندہ گیا ہے تو انہیں جا کیا کہا ماں تیرے آنکھ لگی ہے کارنو کوئی شہ دنیا والی نہیں بچیا ہے ہر شہ انہیں سار سوڑ کے تیرا سواہ سوڑ تالے تروڑ کے انہیں سارا کچھ کیتا ہوئے تالے تروڑ کے انہیں سارا کچھ کیتا ہوئے میں گریب میں لوکا کار میں انتا کار کر کے میں نے اڈیانی نصر کینا اور میں ہے جی یہ غریب عورت بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو ہے میں نے لوگوں کے گھر میں کام کر کر کے لوگوں سے زکاتے لے لے کے یہ کلی بھی بنایا اور اپنی بیٹی کا جہز بنایا تھا جو وہ ظالم شخص آیا اس نے سارے کا سارا جلا کے چلا گیا اس غریب عورت کا اعلیٰ حکام وزیراعظم عمران خان صاحب وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب اور ڈی سی سیال کورٹ ڈی پیو سیال کورٹ اور جو ایسے چو سمڑی حال سے پور زور اپیل ہے کہ اس کا کچھ صدیباب کیا جائے اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کو فوری طور پر پکڑ کر رہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے خانے وال سے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر سرکاری اداروں کے نام استعمال کرنے والا نو سرباز گروہ پولیس کے شکنجے میں آ چکا ہے بہت سے لوگوں کو جو ہے ان کے ساتھ ان لوگوں نے فروٹ کیا ہے لیکن اب یہ پولیس کے شکنجے میں سعید عواز بھٹی سمانمات حاصل کریں گے اور جانیں گے کہ پولیس کیا کاروائی کر رہی ہے سعید کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو خانے وال میں گزشتہ کچھ عرصے سے یہاں پر مختلف جو نو سرباز گروہ ہیں وہ سرگرم ہو گئے ہیں کبھی تو لوگوں کو پیسے ڈبل کرنے کے چکر میں ان سے لوڑ لیا جاتا ہے تو اب جو نیا سرگرم ہوئے وہ خانے وال کے اندر مختلف اداروں کا نام استعمال کر کے پولیس پنجاب پولیس کی وردی میں پہن کے لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے ہمارے پاس جو ڈیتھ ورنٹ جاری ہو چکے ہیں آپ مختلف مقدمات میں ملوث ہیں جبکہ سادہ لوگ نہ تو کسی مقدمے میں ملوث ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی کریمینا ریکارڈ ہوتا ہے ان کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے لیا جارہے ہیں تو اسی طرح کا واقعہ خانے وال میں بھی پیش آئے خانے وال شہر اور اس کے جو مضافاتی علاقے ہیں ان کے اندر اسی طریقے کی کاروانییں کی جارہی ہیں سادہ لوگ جو لوگ ہیں ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اب وہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس وقت وہ متاثرہ شخص بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو تنگ کیا جا رہا ہے تو ہم مزید ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جی بھائی بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے اور کیا کہتے ہیں آن کے لوگ وہ کیا کہہ رہے تھے یہ سر یہاں پہ کچھ عرصے سے گھوم رہے تھے ہمیں ہمارے پاس آئے تھے کہ تمہارے ڈیٹھ وارنٹ ہمارے پاس ہے شوٹ آرڈر ہے اپنے آپ کو یہ لوگ احساس اداروں کے بتاتے تھے کبھی اپنے آپ کو سی ٹی ڈی کا بتاتے تھے کبھی جی کرائم برانچ کا بتاتے تھے تو اس بنیاد پہ ہم لوگوں نے ڈی پیو صاحب صاحب کے پاس ملے ہیں ہم جا کے جس ٹی ڈی پیو صاحب کے پاس تھے یہ بلکہ میرے ڈیرے پہ چلے گئے ہیں جی میرے بھائی کو انہوں نے زدو کوب کیا ہے بمائے وردی تھے اور انہیں اٹھا کے لے گئے چلے گئی کافی دیر کے بعد انہیں انہوں نے چھوڑا ہے وہ بھی سترہ چک ہمارے قریب ہے وہاں پہ بھینگ دیا اور کال کر کے مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں کہ دو تین دن تم میں ہے تمہارے پاس اس کے بعد تمہارے جو ہے نا شوٹ آرڈر تو ہمارے پاس ہیں پیسے بھی آپ سے مانگتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پیسے سر مانگتے ہیں بلکل چھوٹے بھائی کا انہوں نے اس ٹیم جو کہا تھا چھوٹے بھائی کو انہوں نے زدو کوب کیا تو اس ٹیم انہوں نے پیسے مانگے کہ ہمیں جی دو لاکھ روپیہ دو اور اپنے بھائی کو لے جاؤ لیکن بعد میں ان لوگوں نے پھر اسے مارا مورا ہے اور سترہ چک کے قریب ان لوگوں نے اس کو شام کے ٹائم پھینک دیا تھا سر آجی بلکل جیسا کہ آپ نے متاثرہ شخصی کی بات سنیم کا کہنا ہے کہ مختلف لوگوں کو جو سادہ لوگ ہیں ان کو ایک تو اگواہ کر لیا جاتا ہے جب اگواہ کر کے لے جاتے ہیں تو بعد میں اس کی فیملی سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں دو لاکھ روپے دو تین لاکھ روپے دو مختلف ڈیمانڈز کی جاتی ہے جب وہ پیسے لے لیا جاتے ہیں تو اس کے بعد اس بندے کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے شہریوں میں خوف ایراز پھیل گیا ہے شہریوں کے ڈی پیو خانے وال سے گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر اس کروکوں کی رکھتا ہے بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے خانے وال سے اور خانے وال کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے اٹک سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر اٹک میں چوری کی وارداتوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے تاہر نکاش ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ علاقہ مقین کس طرح سے اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار سمجھ رہے ہیں تاہر نکاش کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس وقت میں موجود ہوں اٹک شہر میں اور اٹک شہر میں بڑی تعداد میں لوگ آج اپنی شکایات اٹک پولیس کو کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ گاؤں ڈھوک گاما میں آئے روز چوری کی ورداتوں میں اضاف ہوتا جا رہا ہے اور لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں اسی پر مزید بات کریں گے کہ شہریوں کا کیا کہنا ہے جی جی میں وائی سیر مین یونین کونسٹر سروالہ ہمارا ڈی پی او اٹک صاحب سے یہی مطالبہ ہے کہ ہماری کم از کم ایک سال سے پچھلے سال سے ہماری بکریہ چوری ہو رہی ہیں اس سال ابھی ابتدا سے ہمارے ممبر ہیں جنرل کونسٹر سار فاروق ان کے گھر سے تین بکریہ چوری ہو گئی ہیں ہم تین دفعہ کٹھے ہو کر ایسے جو صاحب کے پاس آئے ہیں ایسے جو صاحب کہتے ہیں ہم آپ کو ایف ای آر کر دیں گے روز کہتے ہیں کر دیں گے نہ وہ ایف ای آر کرتے ہیں وہ ہم کو لارہ لگاتے ہیں ہمارا ڈی پی او صاحب سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ ہماری ایف ای آر درج کریں اور انشاءاللہ چوروں کو جال دست جال گرفتار کریں جی ناظرین آپ نے سنا کہ شہریوں کو کہنا تھا کہ جو بکری چور ہیں انہیں گرفتار کریں اور جو ایروز ڈوگاما اور گردو ناؤں ورداتے ہو رہی ہیں ان کو بھی گرفتار کریں دیگر شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جی کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سن کا کیا کہنا ہے جی اسی جی ڈوگامے تو آئے پہ ہیں اتنے بندے آج ترائے سال تو اسی اپنی چوکی کر رہے ہیں ایسا ہاں پولوس کوئی تفض نہیں کر رہی ہے ایسا نال ایسی درخواست دینے ہیں درخواست موڑ کے ایسا پندرہ دن آباد میں ملنی ہی نہیں پولوس ایسا ناتاون نہیں کر رہی ہے ایسی ڈی پیو صاحب آگئی عرض کرنے پہ ہم برائے مربانی کر کے یا چوران اپے یا ایسا لحسانس دیتے ونیوں نس لینے بات چور اسی خود بھی نہ پگن ساؤں جی ناظرین آپ نے سنا کہ اٹک کے شہری اعتجاج کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ڈوگاما میں جو بڑھتی ورداتے انہیں کنٹرول کرے اور پولیس اٹک فوری ان چوروں کو گرفتار کرے جن کی وجہ سے ڈوگاما کی عوام کا سکھ جانب تبا ہو ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے شہر اٹک سے ناظرین بات کرتے ہیں آگے بڑھ کے ہم کند کورٹ سے جہاں پر سردی کے باعث لوگوں کا مچھلی خریدنے کے لیے مچھلی مارکیٹ کا رک کیا ہے وہاں پر رش نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھ ہے نور حسن ہم ان سے بات کرتے ہیں نور حسن کیا بتائیں گے اس حوالے سے میں سب موجود ہوں کند کورٹ میں جہاں پر ملک بر کی طرح حالیہ منسون بارشوں کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہو گیا ہے سردی میں اضافے کے باعث لوگوں نے مچھلی مارکیٹ کا رکھ گیا ہے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں ہم ان سے جانے گے کہ ان کا کیا کہنا ہے جی آپ کیا کہیں گے جی بلکل پورے ملک میں جیسے برساتے ہوئے ان کے بعد سردیوں میں شدید اضافہ ہوا ہے سردی میں اضافے کے بعد جتنا بھی عوام اکند کورٹ کا انہوں نے مچھی مارکیٹ کا رخ کیا لیکن مچھی مارکیٹ پہنچنے کے بعد جب پتا چلا کہ مچھی مارکیٹ کے جو ریٹ سے وہ آسمان سے باتیں کر رہے تھے اس لیے یہ مچھی خریدنا غریب عوام کی پہنچ سے دور ہیں ہم گزارش کرتے ہیں علا حکام سے کہ مربانی کر کے فلپور یہ جو مچھلی اور دوسری عشاء ہیں ان کے ریٹس جو ہیں کم کیے جائیں جی بلکل آپ نے شہریوں کی باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ سردی کے باعث یہ جو مچھلی کے ریٹس ہیں ان کو بڑھایا گیا ہے مچھلی کے جو مچھلی ہے وہ غریبوں کے کھانے سے دور پہنچ گئی ہے اس لیے مرحسن حوالے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین کاموں کی سے بات کریں تو کاموں کی پولیس کا ڈکیٹ گینگ اور منشیات فروشوں کے خلاف کرنے انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ ہے رانا نائم اللہ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا کامیابی حاصل ہویا پولیس کو نائم کیا بتائیں گے اس حوالے سے کاموں کی صدر ٹھانا کی پولیس کا ملزموں ڈکیٹوں اور نشا فروشوں کے خلاف کریکڈون جاری ہے ابھی بھی انہوں نے دو گینگ جو ہیں ڈکیٹوں کے گرفتار کیے اور نشا بیچنے والا گروہ گرفتار کیے ابھی میرے پاس صدر ٹھانا کیا ساتھ ہے جو جناب عارف خان صاحب مجود ہیں ان سے باقی تفصیل جانتے ہیں جی بتائیں کیا تفصیل آپ کے باتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عارف محمود خان میرا نام ہے تو ہم نے ریسنٹلی جو اسی ماہ پہلے ساتھ دن کے اندر اندر دو گینگ ٹریس کی ہیں اور انہیں گرفتار کیا ہے ایک گینگ میں سے ہم نے دو ٹریکٹر ایک ٹرک اور ایک موٹسیکر ریکاور کیا ہے تقیباً مالیت اس کی پیچاس لاکھ کے قریب بن جاتی ہے جبکہ دوسرا گینگ ہے وہ اوڈ گینگ ہے وہ وارداتیں کرتا تھا پانچ پانچ شے چھے بندے گھروں میں داخل ہوتے تھے اس کے ہم نے تین بندے گرفتار کی ہیں انہیں بھی جیل میں بھیجا ہے ان سے ڈیڑھ لاکھ روپے نگدی بھی برامد کیا اسلاح بھی برامد کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے صدیق عرف بلو جو کہ صاحب کا ریکارڈی آفتہ ہے اور منشیات فروش ہے اس کے اوپر ریڈ کر کے اس سے ڈھائی کلو کے قریب ہم نے چرس پکڑی ہے اور اس کا مقدمہ درج کیا ہے اس کے آر ایڈی پہلے بھی یہ ریکارڈی آفتہ ہے اور یہ اس کے دو بھائی پہلے بھی ابھی بھی جیل کے اندر ہیں تو یہ کارکرتگی ہمارے یہ جنوری کے ساتھ دنوں کی ہے جی جیسا کہ آپ نے صدیق صاحب کا کہنا سنا کہ یہ ریکارڈی آفتہ ملزم تھے جو ان کو گرفتار کیا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے جنڈیالا شیر خان سے ناظرنا بات کرتے ہیں جہاں پر وہاں کی مین شہرہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے لیکن وہاں پر کوئی تقیتی کا اب ابھی تک نہیں ہوا ہے عظمت علی ہمارے ساتھ ہے عظمت علی کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل ابھی میں موجود ہوں جنڈیالا شیر خان روڈ بند چوک میں جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے حالیہ بارشوں کی وجہ سے یہ پورا روڈ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے طلاب کی شکل اختیار کر گیا ہے اور یہاں سے ہیوی ٹرافک گزرنے کی وجہ سے مزید روڈ خستہ علی کا شکار ہو گیا ہے اور یہاں سے گزرنے والے شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنے ہیں مزید ہمارے پاس کچھ علاقہ مقین موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا جاتے ہیں اسلام علیکم جی یہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو آپ کو کن مشکلات کا سامنے یہ دیکھیں ابھی بھی جہ ساری ہیوی ٹرافک ادھر سے گزرتی ہے اور ساری ٹرافک بند پڑی ہے صرف جہ انتظامیاں کی نا اہلی ہے روزانہ کی بنیاد پار ادھر حادثے ہو رہے ہیں ادھر جو بہت زیادہ طلاب بن گیا ہے اور اتنی ہیوی ٹرافک گزرتی ہے عوام بہت پریشان ہے ادھر کے رہیشی بہت پریشان ہے ادھر سکول بھی ہیں بچے ادھر سے گزرتے ہیں اور بہت مشکلات کی مشکلات ہے ہماری انتظامیاں سے اپیل ہے کہ اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے اس روڈ کو بنایا جائے جی بلکل شہریوں کا یہ کہنا کہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے ہیوی ٹرافک بھی گزرتی ہے اور ہزاروں شہری یہاں سے گزر کر اپنی منزلیں مقصود کی طرف جاتے ہیں اور یہاں سے چھوٹے بچے گزر کر سکول کو بھی جاتے ہیں اور نمازی محجدوں کی طرف بھی جاتے ہیں لیکن مطلقہ انتظامیاں خواب خرگوشہ کے مزے لے رہی ہیں اس روڈ کی تمیروں نو کا کام نہیں ہو سکا حکومتیں تو بدلتی رہی لیکن اس روڈ کی حالت زار پر کسی نے رحم نہیں کیا مزید علاقہ مکینوں کا عرباب اختیار سے یہ مطالبہ رپیل ہے کہ اس روڈ کی تمیروں نو کا کام کیا جائے تاں کہ یہاں سے گزرنے والے شہریوں کو موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگا کر رہے تھے ناظرین منڈی بھاوتدین میں صورتحالی ہے کہ وہاں پر سسٹن کمیشنر کے دفتر کے این سامنے ہی سڑک پر پانی موجود ہے اور کوئی انتظامات وہاں پر رکاسی آپ کے بہتر نہیں ہے تو دیگر شہر کی صورتحال آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں تجامول محمود ہمارے ساتھ ہیں تجامول محمود کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے ناقص انتظامات کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس والے سے بارش کو کئی دن جو ہے وہ گزر چکے ہیں لیکن اب بھی سڑکوں پر جو کئی کی فٹ جو ہے وہ پانی کھڑا ہے اس وقت ملک وال کی صورتحال یہ ہے کہ دفتر اور عزالت جو ہے اسسسٹن کمیشنر ملک وال کے اس کے این سامنے جو سڑک پر پانی کھڑا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی سڑک پر جو ہے ڈی ایس پی جو پولیس پولیس آفیسر ہیں ان کا دفتر اس جگہ پر موجود ہے تھانہ پولیس تھانہ ملک وال کی عمالت اس جگہ پر موجود ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ ڈگری کالج جو ہے وہ اور دیگر تعلیمی دارے اس کے علاوہ کئی نیجی کلینکس اور اسپطال جائیں وہ اسی روڈ پر موجود ہیں اس کے علاوہ ملک وال کا مین بازار بھی اسی روڈ پر موجود ہے اور سینکڑوں شہری جو ہیں وہ روزانہ حزقہ سے گزرتے ہیں لیکن جو زلی حکومت ہے وہ اس جانب توجہ نہیں دے رہی جس کی وجہ سے کئی کئی فٹ جو ہے وہ پانی کھڑا ہے اور شہریوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سکول آتے جاتے بچے اور جو مساجد میں جانے والے نمازی ہیں ان کو اس وقت جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے شہریوں نے جو زلی حکومت ہے جو ٹی ایم اے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ فیل فور جو ہے اس پانی کا بندوبست کیا جائے شہریوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر جو ٹی ایم اے انتظامیہ ہے وہ اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہی جو ان کے لیے مشکلات کا سبب بن رہا ہے شہریوں نے مطلقہ حکام سے فوری جو ہے نوٹس لے کر اس نقص یہ آپ کا نظام کو موجود تھے ہمیں آپ واقعی صورت ہے ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے سناوہ سے بات کرتے ہیں بارش کا پانی چار روز گزرنے کے باوجود نہیں نکالا جا سکا ہے اور وہاں پر جو تازے برادری ہے وہ لوکن انتظامے سے ناراض نظر آ رہی ہے وقاس قادر ہمارے ساتھ ہے وقاس قادر کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہوں سناوہ میں رانہ مارکیٹ میں جہاں پر رانہ مارکیٹ میں سیوری نکاسے کی بات کی جائے تھے مینسپل کمیٹر کی انتہائی نائلی دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بارش کو تین دن ہو گئے ہیں اس کے باوجود بھی پانی یہاں پر ابھی تک ٹھہرا ہوا ہے میرا کیمرومن آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر کیا پوزیشن ہے اور پانی کی وجہ سے دکاندار حضرات انتہائی پریشان ہو چکے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ مسئلے کو فوراً حل کیا جائے اس وقت ہمارے ساتھ دکاندار بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم نے درخواستے بھی دی ہیں لیکن کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے کئی بار ہم وہاں پر گئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں بس یہی بات کہہ کہہ کر یہاں پر نہ کوئی سکول لی بھی ہے ادھر الکاشف سکول لیکن کوئی بھی نہیں آ رہا بچے جاتے ہیں تو صوبہ یہاں پر بہت سارا یعنی کہ گیر بھی جاتے ہیں پانی پر سکول جانے کا رست ہو ہے اور گاگ بھی نہیں آ رہے ہیں ہم خود دکاندار پریشان ہے وہاں بتھاپ ہو یہ بالکل دکان در انتہائی پریشان ہے ان کے کاروبار بھی ٹھک ہو جگا ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین پروگرام کے آخرینوں بات کریں گے ہم حیدر آباد سے جہابر پولیس اور سی پی ایل سی کے جانب سے ٹریفک آنین کی آگاہی مہم اور عوام ہیلمٹ کی تقسیم جو ہے وہ کی گئی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے عدیل عزا عباسی سے عدیل عزا کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو حیدر آباد میں جو ہے کہ وہ ٹریفک کے قوانین میں آگاہی کے لیے جو ہے کہ ایک سی پی ایل سی جام شورو اور ایک پرائیوٹ کمپنی کے تعاون سے ہیلمٹ کی ڈسٹریبیوشن کے ایک تقریب جو ہے کہ منعقید کی گئی تھی اس وقت پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجود ہیں گیتو چوک ہیدر آباد کے اوپر ہیدر آباد جیسے آپ نے بتایا کہ کراچی کے بعد دوسرا سندھ کا بڑا شہر ہے اور یہاں پر ٹریفک کی اویرنس کے لیے ہم نے اس پی صاحب کے تعاون سے یہ مہم چلائی کہ سپانسر سے ہم نے ریکویسٹ کی عام آدمی کی حفاظت موٹر سیکل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو احساس دلانا کہ یہ ہیلمٹ پہننا آپ کے لیے سیفٹی ہے آپ کی زندگی کی سیفٹی ہے تو اس اویرنس کے لیے ہم نے آج ایٹ ہینڈاؤٹس بھی دیئے لوگوں سے بات بھی کی اس پی صاحب نے بھی ان سے ریکویسٹ کی میسیج دیا اور ایز ای ٹوکن ہم لوگوں نے ان کو فری ہیلمٹس بھی تقسیم کیے تاکہ ان کو تھوڑی سی ایک سینس آف رسپانسیبیلیٹی کا احساس ہو سکے اور انشاءاللہ یہ مہم اللہ نے چاہا تو اور بھی ہم جاری رکھیں گے تاکہ یہ میسیج جو ہمارے لو سکیل بائیک یوزرز ہیں ان تک پہنچے اور وہ اپنی جان کی حفاظت کر سکے جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا آپ کو یہ بتاتے نہیں لگے موٹ سائیکل جو ہے وہ ایک عوامی سواری ہے اور بہت زیادہ یوز میں آتی ہے اور اس کے جو ایکسیلنٹ ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو انجری جو ہوتا اس کے خطرہ جو ہوتا وہ سر کے اوپر ہوتا تو ہینڈ انجری سے بچنے کے لیے یہ جو ہے کہ ایک ہیلمٹ کی افادیت کے اوپر ایک ڈسٹریبوشن کے ایک تقریب رکھی گئی تھی اور ان پرائیوٹ کمپنی اور سی پیل سی چیف کی جانت سے اور آپ بھی جو ہے کہ اور بھی مختلف جو سکے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے آپ نے رکھی ناظرین پروگرام کا ہمارا وقت جہاں پر ختم ہو چکا ہے ملقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل اپنا خیال لکھی گا اللہ علیہ وسلم ملقات ہوگی انشاءاللہ